اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفوٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو دبی اور الین ریزیڈنس اور تمام دوسرے ریزیڈنس جی ڈی آر ایف ایک انڈر میں جو آتے ہیں دبائی ریزیڈنس ان سب کے بارے میں لیکن سوال آ رہا ہے ابو دبی اور الین کے ویزاو کو لے کر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہے ایک کل جو ویڈیوز بنائی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے کائنڈلی آپ اس کو بھی دیکھیں ٹوانٹی فور منٹس کی ویڈیو ہے اس میں کافی انفرمیشن میں نے اکٹھی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اس ویڈیو کو دیکھیں اور گور سے سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں اس کے بعد جو کوئیشن ابھی زیادہ آ رہا ہے کہ سر کیا ابو دبی ویزا والے آ سکتے ہیں کیا الین ویزا والے آ سکتے ہیں تو میری بار بار آپ لوگوں سے آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ دیکھیں کہ دیکھیں یہ کوئی افیشیل نیوز نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ایر ایرابیہ والے شارجہ لے کر آ رہے ہیں یہ افیشیل نیوز نہیں ہے میں آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کرتا ہوں آپ ہی دوستوں کے بہاب پہ وہ لوگ جو رسک لے کر یو ای میں آ چکے ہیں شارجہ ایرپورٹ پر اپنی کنٹری سے ایر ایرابیہ سے ایر ایرابیہ کی فلائٹ پہ میں انہی کا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوں آج ایک دسمبر ہے آج ایک بھائی نے مجھے اپنا بورڈنگ پاس سینڈ کیا ہے اس بھائی نے مجھے بولا ہے کہ پلیز میرا نام ہٹا کر بورڈنگ پاس شو کر دو جس سے دوسرے بھائی جو دوست جو فسے ہوئے ہیں سپیشلی ابودبی اور الین امیزہ والے ان لوگوں کی ہیلپ ہو جائے دوبارہ بتا دوں یہ کوئی افیشیل نیوز نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہی ایکسپیرنس ہے وہ لوگ جو رسک لے کر آ چکے ہیں آپ بورڈنگ پاس دیکھیں کلیرلی مینچن ہے آج کی ڈیٹ ایک دسمبر دو ہزار بیس بھائی نے مجھے سپیشلی میسج کیا کہ بھائی کوئی اپی ای سسٹم نہیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں میں یہ ہیدھراباد تو شارج آئے ہیں انہوں نے بولا کوئی اپی ای سسٹم نہیں مجھے انہوں نے پوچھا میرا پاسپورٹ میں رنیو کر آیا انڈیا میں رہ کر اور مجھے انہوں نے کوئی نہیں پوچھا کہ تمہارا پرانہ پاسپورٹ یا نیو پاسپورٹ ہے کچھ بھی نہیں پوچھا ہم مجھے جو انہوں نے بورڈنگ پاس دے دیا اور میں شارجہ آ چکا ہوں شارجہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے شارجہ سے بھی ائرپورٹ سے ڈیپورٹ نہیں کیا یہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں دھیان سے سنیں وہ لوگ جو رسک لینا چاہتے ہیں جن لوگوں کو مجبوری ہے جن لوگوں کو کپنی نے ٹرمینیشن لیٹر تک دے دیا ہے آخری ڈیٹ دے دیا ہے بھائی نہیں آو گے تو ہم آپ کا ویزا کینسل کر دیں گے ویزا کینسل سے ایک اور بات اپنا ویزا سٹیٹس چیک کریں سٹیٹس سسٹم میں ایکٹیو ہونا چاہیے مجھے میرے بہت سے دوستوں نے جو یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہیٹس اپ پہ میسجز کی ہیں سر ہمارا ویزا سسٹم میں کینسل شو ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں اور جو ویزا سسٹم میں کینسل شو رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ لیبر ہیں آپ ہائی جو پرفیشن کے اوپر ہیں یہ نہیں دیکھ رہا کچھ حضرات تو بھی ایک مہینے کی چھوٹی پر گئے ہیں ان کا ویزا سسٹم میں کینسل آ رہا ہے اب وہ کیا کریں امیگریشن والے کہتے ہیں ہم نے نہیں کینسل کیا کمپنی والے کہتے ہیں ہم نے نہیں کینسل کیا تو پھر کیسے کینسل ہوا کس نے کینسل کیے یہ ہمیں نہیں پتا سسٹم میں اگر ویزا کینسل ہے تو آپ نہیں آ سکتے اگر ویزا سسٹم میں ایکٹیو ہے تو وہی آپ آئیں اور اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں دوبارہ دوبارہ ریپیٹس لی کر رہا ہوں دوبارہ سے میرے بھائی دوست یہی سوال بار بار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی رسک نام اس میں آپ کا پی سی آر کا ٹیسٹ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے جو ٹائم میں ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اسی کا نام رسک ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کومنٹ پاکس میں بھی نہ ٹریول کریں بہت سے لوگ بولتے ہیں ٹریول کریں یاد رہے یہ میں ایئر ایربیا کی بات کر رہا ہوں اب کسی کو بھی بورڈنگ پاس مل جائے کسی کو نہ ملے یہ اس کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا وہ یوں اے میں آ پائے گا یا نہیں رسک ہے رسک نہیں لینا تو میرے بھائی پھر کوئی ابو دبی کی طرف سے گرین میسیج یا اپرویل سسٹم کے ختم ہونے کا انتظار کریں یا آپ کو یہ نیو اپ ڈیٹ کا انتظار کریں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھے لگنے کے صورت میں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی انفارمیٹری اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز زیادہ رہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ